اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قج جاکم روحانا من ربکم صدق اللہ الرجیم والصدق رسولہن نبی ودکاریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اصلاح ریتہ کے کوئی عبادت کے دائیت نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اوپ میرے آقا مالا رحمت للعالمین خاتم النبیین حیرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت میں فلم معراف حاضر الحمدللہ ہمارے مرشد کریم صدارت فرمارہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس میں سے لے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی براخت سے استفادہ کرنے کی توفیق تعفیٰ اللہ حضور علیہ السلام کے ملاد کی محفل ہے حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کی خاطر حضور علیہ السلام سے محبت کو دنوں میں بڑھانے کی خاطر حضور علیہ السلام سے اپنے غلامانہ محبت و رشتے کو مضبوط کرنے کی خاطر میں اور آپ یہاں جمع ہیں حضور علیہ السلام کی شان کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں جہاں بجا بیان فرمایا حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کو حضور کے ملاد کے ذکر کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقابات پر مختلف انداز سے بیان فرمایا حضور علیہ السلام کی جیسے سیرت طیبہ کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے حضور کے اخلاق کریمانہ کا ذکر کرنا یعنی جہاں قرآن سے ثابت ہے حضور علیہ السلام کی صورت مبارکہ کا ذکر کرنا جہاں قرآن سے ثابت ہے وہیں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا حضور کے ملاد کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن کریم میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے جو مقاعد میں نے تراوت کی اس میں بھی اللہ کریم حضور علیہ السلام کے ملاد کو بیان فرماتا ہے حضور کی تشریف آوری کو بیان فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کو بیان فرماتا ہے اور تمام انسانیت کو مخاطب فرما کے یہ اعلان فرماتا ہے اللہ کریم نے انشاءت فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قجعاكم برحانم ربکم میرے حبیب علیہ السلام تشریف لائے حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کا اس کا میں ترجمہ بعد میں کرتا ہوں پہلے آپ کو صرف اس کو سمجھانے کی خاطر آسان کرنا ہے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے نہ جتنے انبیاء تشریف لائے حضور علیہ السلام سے پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے رہے موجزات کی صورت میں اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آتے تھے موجزات کی صورت میں دلیل لاتے تھے انسان کا طور پر اگر کوئی ان سے سوال کرتا جب وہ اللہ کی طرف بلاتے جب وہ اپنی نبوت کا اعلان فرماتے اللہ کی طرف بلاتے کوئی اگر ان سے پوچھتا کہ آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ جس کی طرف آپ بلا رہے ہو وہ سچا ہے یا اگر کوئی یہ پوچھتا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعہ تم آپ اللہ کے بیجے ہوئے نبی ہو آپ اللہ کے بیجے ہوئے رسول ہو اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسے موجزات ادا فرماتا جو کوئی عام انسان کرنا سکتا تو کوئی اور انسان کرنا تو دور کی بات ہے کسی کے سوچ وہم و غمار میں بھی جو چیز نہ آ سکتی وہ وہ نبی کر کے دکھا دیتا تو یہ بات ثابت ہو جاتی لوگ یہ مان لیتے کہ ہاں یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو انبیاء علیہ السلام دلائل کی موجزات کی صورت میں دلائل لے کر آتے رہے موجزات کی صورت میں اللہ کی دلیلیں لے کر آتے رہے جو نبی کو موجزات مردہ اس کے مقابلے میں کوئی انسان کچھ کرنا سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا واقعہ فیرون کے سامنے آپ کے سامنے آیا ہے آپ کے سامنے آیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے موجزات عطا پروائے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات اور نبی کو اللہ نے موجزات عطا پروائے اب یہ ہے کہ کسی کو ایک موجزہ ملا کسی کو دو موجزات ملے یہ سٹیج پہ آنا جانو ذرا نہ ہو کسی کو ایک موجزہ ملا کسی کو دو موجزات ملے کسی کو تین موجزات ملے زیادہ سے زیادہ کسی کو ملے تو سات یا نو موجزات ملے اس سے زیادہ کوئی نبی علیہ السلام موجز لے کر نہیں تشریف لائے زیادہ سے زیادہ اگر کسی نبی علیہ السلام کو دلائے ملے موجزات ملے تو یا سات ملے یا نو موجزات ملے اور وہی موجزات وہ ساری زندگی جس نے دلیل مانگی اس کو دکھاتے رہے مثال کے طور پر کسی نے کوئی آیا اور کسی نے کہا کہ مجھے موجزہ دکھائیں جس کے بعد ایک موجزہ ہے اس نے ساری عمر وہی ایک موجزہ دکھایا اپنی امت کو یا جس نے اسے دریل مانگی اس کو جس کے بعد دو موجزہ تھے انہوں نے دو میں سے ایک دکھا دیا زیادہ سے زیادہ جس کو موجزہ ملے حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء میں سے ان کو نو موجزہ ملے انہوں نے نو میں سے ایک دکھا دیا یعنی یہ نہیں برمایا کہ جس کے پاس جو آیا اس کے کہنے پہ نہیں جو ان کے پاس موجزہ ملے میں تھے انہی موجزہ میں سے ایک موجزہ دکھا دیا کرتے لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ قریم نے حضور کا ملاد بیان فرماتے ہوئے فرمایا پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آئے تھے نا پہلے انبیاء موجزہ لے کر آئے تھے لیکن اب ہمارے آقا علیہ السلام تشریف لائے اللہ قریم پوری انسانیت کے مخاطب فرماتا ہے اور فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام خود ہماری دلیل بن کے تشریف لائے ہیں پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آتے تھے جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ نے فرمایا یہ دلیلیں لے کر ہی نہیں یہ خود ہماری دلیل بن کے آئے ہیں پہلے موجزات لے کر آتے رہے اللہ نے فرمایا یہ موجزے لے کر ہی نہیں بلکہ یہ سر سے لے کر پیر تک موجزہ بن کے تشریف لائے ہیں ان کے بال بھی موجزہ ان کے عبرو بھی موجزہ ان کی آنکھیں بھی موجزہ ان کی زبان بھی موجزہ ان کا لباب بھی موجزہ ان کے ہاتھ بھی موجزہ ان کے قدق بھی موجزہ ان کے پوہوں کے ناکول بھی موجزہ یہ سر سے اے کر پوہوں تا خود موجزہ بن کے تشریف لائے ہیں پہنے انبیاء دلیلیں لے کر آتے جب رسول اللہ تشریف لائے اللہ نے فرمایا یہ دلیل لے کر ہی نہیں بلکہ خود ہماری دلیل بن کر آئے ہیں اب سنو جو دلیل لے کر آئے اور جو دلیل بن کر آئے ان میں کیا فرق ہے پہلے انبیاء کے پاس جیسے میں نے بتایا نا کوئی جاتا اگر کوئی جاتا تو وہ یہ نہ کہتے کہ پوچھ تو کیا دیکھنا چاہتا ہے تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے وہ دکھاؤں گا جو ان کے پاس موجزات ہوتے انہی میں سے کوئی موجزہ دکھا دیا کرتے اس کو دلیل کی طور پر لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا اور کہتا کہ موجزہ دیکھنا ہے حضور علیہ السلام یہ نہ فرماتے کہ یہ میرے مخصوص موجزات ہیں ان میں سے دیکھ لو حضور علیہ السلام سائل سے سوال فرمایا کرتے بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دیکھا ڈالو گا اور بخاری میں موجود ہے حضرت عجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حضرت عجابر کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارا حضرت عجابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے بارگاہ میں نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہیں ہے جو جو مانگتا حضور اس کو دے دیتے جو جو کہتا حضور اس کو کر کے دکھا دیتے میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے پاس نہ ہو لیکن حضرت عجابر کہتے ہیں ہاں ایک چیز ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ عجابر آخر یہ کونسی چیز ہے جو حضور کے ہاں نہیں ہیں یہ کونسی چیز ہے جو سائل کو حضور کا دربار سے نہیں ملتی جابر نے کہا ایک چیز ہے لوگوں نے کہا بتاؤ تو صحیح بھلا وہ ہے کیا جو حضور کا دربار میں نہیں ملتا حضرت جابر نے کہا ایک لفظیں نہیں ہے تو سائل کو حضور کا دربار سے نہیں ملتا جو جو مانگتا ہے حضور اس کو عطا فرماتے ہیں جو جو کہتا ہے حضور اس کو کر کے دکھا دیتے ہیں یہی تووجہ ہے کہ حضرت نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائے گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے حضرت اجابر نے کہا جس نے جو مانگا حضور نے اس کو عطا فرمایا اور جس نے جو کہا حضور نے اس کو کر کے دکھایا کیونکہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کو خود اپری دلیل بنا کر بھیجا ہے پہلے انبیاء آئے تو دلیل لے کر آئے اللہ کی طرف سے حضور آئے تو خود اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے پہلے انبیاء کے پاس اگر کوئی جاتا تو مخصوص موجزات میں سے موجزہ دکھا دے اگر حضور کے پاس آتا تو حضور سوال کرتے تو کیا دیکھنا چاہے گا جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا اللہ اکبر بخاری میں موجود ہے کوئی آتا چاند توڑ کے دکھا دے میں مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے چاند توڑ ٹکرے ہو جاتا تبرانی میں موجود ہے اگر حضور تحریک رضی اللہ تعالیٰ کی نماز اثر کا وقت نکلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے ہیں سورت جھڑٹے قدم پھر آتا ہے مشکات میں موجود ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آجر ہوا عرض کی کہ یہ تو سامنے درخت ہے نا اگر اس درخت کو بلا دے تو میں مانوں اللہ کے سچے رسول ہے اگر اللہ کا رسول ہے تو اس درخت کو بلا دے اب اس کو کیا پتا تھا کتنے بڑے دروار سے کتنا سا سوال کر رہا تھا اتنے بڑے دروار سے اتنا سا سوال کہ درخت کو بلا دیجئے حضور نے برمایا میں درخت کو بلا ہوں مشکات میں موجود ہے حضور نے برمایا جات تو جا کے درخت کو بتا دے کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں پھر ایسا ہوا مشکات میں حدیث موجود ہے وہ شخص جاتا ہے درخت کے پاس درخت کو جا کے کہتا ہے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں بھلا درخت کو اور کیا چاہیئے تھا اس کا پتہ پتہ زبان حال میں بولا ہوگا آیا ہے بھلاوہ مجھے دروار نبی سے آیا ہے بھلاوہ مجھے دروار نبی سے درخت اپنی جنہ کو کھیڑتا ہے امام مسلمی کہتے ہیں درخت چل کے بھی جا سکتا تھا لیکن درخت موں کے بار گرتا ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے درخت موں کے بار گرتا ہے میرا مجدان یہ کہتا ہے درخت نے کہا ہوگا سجدے کی مبندی تو انسانوں پہ ہے نا میں تامنہ کے لال کو سجدے کرتا جاؤں گا درخت حضورﷺ کی بار گاہ میں حاضر ہوتا ہے حضورﷺ درخت سے سوال بڑھواتے ہیں پتہ میں کون ہوں درخت کے پتے پتے سے آواز آتی ہے آپ اللہ کے سچے رسول ہیں یہ ہے جو دلیل بن کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے حضورﷺ علیہ السلام خود موجزہ بن کے تشریف لائے اللہ اکبر میں نے بتایا نا کہ حضورﷺ سائل سے سوال کرتے بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے جو دیکھنا چاہے گا تجھے دکھا ڈالوں گا ایک مرتبہ یمن سے ایک مناظر بلایا گیا خفار مقہ نے یمن سے ایک مناظر بلایا اس کے علم کے بڑے چرچے تھے بہت بڑا بیٹر تھا یہ بات مشہور تھی کہ اس کی بات کے آگے کسی کی وات ارتی نہیں ہے ایسی تو نہیں ہے حضرت نے کہا کہ میں نصار آپ کے کلام پر میرے ساتھ کہو نا میں نصار آپ کے آگے یوں ہیں تبیل اچھے فسحہ رب کے بڑے بڑے آپ کے آگے یوں ہیں تبیل اچھے وہ فسحہ جن کو اپنے حرف پہ اور اپنی زمان پہ عورت نے فسحہ رب کے بڑے بڑے کوئی چانے موں میں زوبان نہیں کوئی چانے موں میں زوبان نہیں زیر ہی بڑے جس دل میں جان نہیں کوئی چانے یمن کا ہے بہت معروف مناظر حبیب یمنی اس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بلائیا گیا پھیجا گیا قفار مقہ کے جانب شکعہ اور حضور علیہ السلام سے مناظر آکا حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں آزر ہوا حبیب یمنی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی کہ میرے دو سوال ہیں اگر اللہ کے رسول ہیں تو ان کو حل کیجی حضور نے فرمایا کرو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو حبیب یمنی نے کہا پہلا سوال یہ ہے یہ اور مقامات میں موجود ہے اور وعیات میں موجود ہے شکل قمر تو بخاری میں بھی موجود ہے کہا کہ اگر اللہ کے رسول ہے نا تو یہ آسمان پہ جو چاند چمک رہا ہے نا اس کو توڑ کے دکھائے جو اللہ اکبر حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کا کام تو پیغام دینا ہے پت پیغام لو میری بات سنو میں تو پیغام دینے آیا ہوں باقی آئیں جس ٹرائی کیوں میں چاند کیسے توڑ کے دکھا دوں میں چاند توڑنے جڑنے توڑی آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو چلو جنہوں نے بیجا ہے نا ان سب کا بلالانا اکٹھا کر لینا روئیات میں ملتا ہے کہ مقہ میں شور پڑ گیا جیسے آج یہاں شور پڑا ہوگا نا اس علاقے میں آج حضور کے ذکر کی محفل ہو رہی ہے ہمارے شیخ تشریف لا رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوگا اسی طرح مقہ میں شور پڑ گیا کہ آج حضور علیہ السلام نے وہ کرنے کا دعویٰ فرما لیا ہے جو آج سے پہلے کسی نبی نے بھی نہیں کیا جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا آج حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں چاند کا تو ٹھکڑے کر کے دکھا دوں گا اللہ اکبر مخالف بھی آگئے یہ دیکھنے کہ بھئی آج تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بھلا چاند کوئی کیسے توڑ سکتا ہے اور حضور کے غلام جھومتے جھومتے آگئے کہ آج ہمارے آقا وہ کر کے دکھائیں گے جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا ہونا کیا تھا سب جمع ہو گئے حبیب یعنی بھی موجود ہے میرے آقا علیہ السلام میں کونچے مقام پہ جاتے ہیں سب سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا حضور علیہ السلام نے صرف ایک اونگلی کا اشارہ پرمایا ایک اونگلی کا اشارہ پرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا سب دنگے حیرہ ہے سب دنگے حیرہ ہے سب کی عقل جو ہے وہ اس میں پھو چکی ہے ہر کوئی آغوش حیرت کے مبتلا ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو گیا ایک اشارے سے چاند توڑ دیا حضور نے پوچھا عبیب یمنی تیرا یہی سوال تھا نہ پہلا کہا ہاں یہی سوال تھا حضور نے برمایا حل ہو گیا کہا ہاں حل ہو گیا حضور نے ایک اشارہ برمایا چاند جھڑ جاتا ہے یہ چاند توڑنا تو بخاری میں بھی موجود ہے ایک اشارے سے چاند توڑ دیا ابھی عبیب یمنی اسی پہ حیران ہے کہ ایک اشارے سے چاند توڑ دیا حضور نے برمایا عبیب یمنی تیرا دوسرا سوال تو بتائے گا جواب میں دوں یا تیرا سوال بھی میں بتا دوں اور جواب بھی میں بتا دوں اس نے کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی کہنا اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے حضورﷺ نے فرمایا سن تیرا دوسرا سوال کیا تھا تیرا دوسرا سوال بھی میں بتاتا ہوں اور جواب بھی میں بتاتا ہوں حضورﷺ نے فرمایا تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ تم میرا علم غیب آزمانا چاہتے تھے تم دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا یہ علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہاں بلکل یہی تھا اور حضور نے فرمایا تم اس انداز میں علم غیبت آزمانا چاہتے تھے کہ تمہارے گھر میں ایک تکلیف ہے جس کا یہاں پر کسی کو علم نہیں ہے یہاں پر کسی کو نہیں بتا تمہارے گھر میں ایک تکلیف ہے تم یہ جاننا چاہتے تھے کہ میں یہاں میں پہ تمہارے گھر کی تکلیف بتا سکتا ہوں یا نہیں بتا سکتا حضور نے فرمایا یہی سوال تھا حیران ہو گیا کہاں ہاں واقعہ تن یہ سوال تھا میں آپ کا علمِ غیب انداز میں آزمانا چاہتا تھا کہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میرے گھر میں ایک ذاتی پریشانی ہے اگر اللہ کا رسول ہے تو اپنے علمِ نقوت سے بتائیں وہ پریشانی کیا ہے حیران ہو گیا کہا ہاں ہاں واقعی یہ سوال تھا حضور نے فرمایا اب سنن تمہاری پریشانی بتاتا ہوں حضور نے فرمایا کہ تم یمن کے پلاں علاقے سے آئے ہو حضور نے فرمایا تمہارے گھر میں تمہاری ایک بیٹی ہے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی اور کانوں سے سن نہیں سکتی پاؤں سے چل نہیں سکتی بلکل آپ آج ہے بستر پہ پڑی ہے وہی تمہاری ایک بیٹی ہے جس سے تم بڑی محبت کرتے ہوگا جہاں کے طبیبوں سے تم اس کا علاج کرا چکے ہو جہاں کے طبیب اسے لا علاج کر چکے ہیں سارے جہاں تک تم پہنچ سکتے تھے تم نے طبیبوں سے اس کا علاج کرایا لیکن ہر طبیب اسے لا علاج کر چکا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا حبیب یمنی حیران ہو گیا آخوش حیرت میں اختلا ہے حضور نے فرمایا کہ یہی پریشانی تھی کہا بلکل یہی پریشانی تھی حضور نے فرمایا یہی جاننا چاہتا تھا کہا بلکل یہی جاننا چاہتا تھا لیکن حضور نے فرمایا اب سن کسی بیمار کا زبان میری زبان پر نام آ جائے اور وہ پھر بیمار رہ جائے یہ میری شان کے شائع نہیں ہے کسی کی مشکل میرے سامنے آتا ہے اور پھر وہ مشکل مشکل رہ جائے یہ میری شان کے شائع نہیں ہے حضور نے فرمایا حبیب یمنی گھر جا جس بچی کو ہر ایک لینا علاج کہتی آتا میں اس کو اللہ کے قرم سے اللہ اس کو شفاہ عطا کر چکا ہے میری نظر سے اللہ اس کو شفاہ عطا کر چکا ہے میں اللہ کی عطا سے اس کو ٹھیک کر چکا ہوں حبیب یمنی گھر جاتا ہے دلدی سے گھر پہنچتا ہے یمن کی جانب سفر کرتا ہے حبیب یمنی نے گھر پہ دروازہ پہ دستک دی تو اس بچی نے دروازہ کھولا جو پہنچ چھوڑ کے گیا تھا حبیب یمنی حیران ہو گیا حبیب یمنی نے کہا بیٹی تو تو چل نہیں سکتی تھی تجھے کس نے چلایا تو تو دیکھ رہی سکتی تھی تجھے کس نے دکھایا تو تو پسٹر سے اٹھ بھی نہیں سکتی تھی تجھے پسٹر سے کس نے اٹھایا حبیب یمنی کی بیٹی نے کہا میں تو پسٹر پہ لیٹی موت کا انتظار کر رہی تھی میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں گزالہ ہوتا ہے میری آنکھوں میں نور آتا ہے میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا بہت سوڑا چہرہ ہے خوبصورت چہرہ ہے کالی ظلفے ہیں نیچی نکاحیں ہیں خدا کی قسم ملک کے چہرے پہ نظر گئی بیماری کہا گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا بیماری کہا گئی مجھے پتا بھی نہیں چلا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے آج بھی اگر کوئی مان گئے حضور علیہ السلام سنتے بھی ہیں اور آتا بھی فرماتے ہیں اس پہ میں جب بھی اگر سناؤں تو اس پہ ایک اپنی آنکھ بیٹی ہے میری ایک آنکھ بیٹی اس واقعے سے منسلک ہے وہ میں آپ کہا گئے اگر آپ اجازت دیں تو سنا رہے آپ بیٹی ہیں اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ برسوں کی تحقیق انسان کو اس طرح یقین میں قامل نہیں کر پاتی کرتی ہے لیکن اس درجہ پہ نہیں پہنچا پاتی اللہ اکبر لیکن میری آپ بیٹی میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ کر دیا تو پھلا نے یہ کر دیا ہمارا سب کچھ حضور علیہ السلام کی متعلق ہوتا ہے دہن میں زبان ہے آپ کے لیے بدن میں ہے جہاں آپ کے لیے حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں میں حاضر تھا یہ میرا پرسنل واقعہ ہے میں مدینہ منبرہ میں تھا حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس کے سامنے قمد خضرہ کے سامنے بیچا تھا میں قابی چھپ کے بیٹھتا ہوں کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں تو محبت کرتے ہیں میں کونے پر چھپ کے بیٹھا تھا ایک شخص میرے پاس آیا اس نے کہا کہ تم حسان حصیب و رحمان ہاں میرے کہا ہاں مجھے ہی کہتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک چینیجر بچہ تھا وہ اور اس کا بچہ میرے ساتھ لپٹ کے رونا شروع ہو گئی ظاہر و قطار رونا شروع ہو گئی میں نے کہا کہ یہاں کیوں میرے زیسے کے ساتھ وقت غیاء کر رہے ہو حضور کا روزہ ایک دس سامنے ہے حضور کا روزہ ایک دس دیکھو اس نے کہا کہ میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں تمہارے سے میں نے کوئی بات کر رہی ہے اس کے آنکھوں کے آنسو اور لہجے کی بختگی سے مجھے اندادہ ہو گیا کہ واقعہ تن اس کے پاس بتانے کو کچھ خاص ہے میں نے کہا کہ چلو وہاں سائٹ پر میٹھتے ہیں اس آر و قطار رو رہا ہے اور مجھے اپنا واقعہ سنا رہا ہے اس نے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ میرا بیٹا ہے نا یہ اس کو بلٹ کینسر تھا اس کے خون میں کینسر تھا اور کہا کہ ڈاکٹر اس کو لا علاج کہا چکے ہیں آپ کو بتا ہے محاذ اللہ اللہ سب کو ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے اگر کینسر جسم کے ایک مقام پہ ہو تو کتنا خطرناک ہوتا ہے اگر خون میں ہو وہ تو پورے جسم میں پھیل جاتا ہے کہا کہ اس کے خون میں کینسر تھا اور ڈاکٹر اسے لا علاج کہا چکے تھے کہ یہ مر جائے گا ہم بھی اس کو گھر لے آئے ہمارا یہ ایک ہی بیٹا تھا ہماری زندگی کا کل اساسہ یہ ایک بیٹا تھا یہ بھی اپنی موت کا وقت گن رہا تھا اور ہم بھی اس کی موت کا وقت گن رہے تھے کہ آج نہیں تو کل یہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے بعد ہم نے زندگی کا کرنا کیا ہے کہا کہ بڑی تقریف کے لبھاد تھے یہ واقعہ وہ مجھے قمد خضرہ کے سامنے مدینہ پاک پہ سنا رہا ہے اور روتا جا رہا ہے اور اس نے کہا کہ ایک رات مجھے کمرے سے چلا چلا کے رونے کی آواز آئی اس کے کمرے سے چلا چلا کے رونے کی آواز آئی کہ یہ رو رہا ہے کہاں میں اور میری بیوی پہلے ہی غم زدہ تھے اپنے بیٹے کی تقریف کے لیے کہاں ہم دمانہ وار بھاگے اپنے بیٹے کی دانے کہ شاید اس کا وقت آخر آگیا ہے تقریف میں رو رہا ہے کہاں جب ہم کمرے میں گئے تو معاملہ کچھ اور تھا معاملہ یہ تھا کہ ٹی وی پہ تمہارا بیان آ رہا تھا اور یہ تمہارا بیان سن کے چلا چلا کے رو رہا تھا اور تم یہ حبیب یمنی کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے حبیب یمنی سے کہا کہ تیری بیٹی کا ڈھام میری زبان پہ آ گیا اب وہ بیمار رہے یہ میرے شاہن کے شاید نہیں ہے جہاں میں تیری بیٹی کو اللہ کی عطا سے شفا دے چکا ہوں حبیب یمنی کا یہ واقعہ تم سنا رہے تھے اور بچہ چلا چلا کے ہمارا رو رہا تھا ہم نے پوچھا بیٹا تمہیں کس چیز نے رولایا ہمارے بیٹے نے ہمیں کہا اس نے کہا کہ ہمارے بیٹے نے ہمیں کہا اس بچے نے ہمیں کہا کہ تم سن نہیں رہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافر آیا اس نے مانگا نہیں صرف اپنی تقلیم جاننا چاہی حضور نے کافر کی بیٹی کو ٹھیک کر دیا میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ اگر کافر کی بیٹی کو بغیر مانگے ٹھیک کر دیا میں تو خود بھی آپ کا غلام ہوں میں تو آپ کا غلام زیادہ ہوں مجھے ٹھیک نہیں کرے گے کہا کہ ہم نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور رو پڑے کہا کچھ دل کے بعد ہم روٹین کے چیک کر لیا ڈاکٹر کے باز گئے ڈاکٹر چیک کر کے سر پکڑ کے بیٹ گیا کہا اس کو لاؤ جس کے خون ہوئے کنسر تھا اگر یہ وہی ہے تو اس میں کنسر کا نام و نشان بھی نہیں رہا لاحو اکبر اگر یہ واقعہ تلوہ بچہ ہے تو اس میں تو کنسر کا نام و نشان بھی نہیں رہا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آج بھی اگر کوئی رسول اللہ سے شفاہ مانگے رسول اللہ کی عطا سے شفاہ دیتے ہیں آج بھی اگر کوئی رسول اللہ سے رزق مانگے رسول اللہ کی عطا سے رزق دیتے ہیں آج بھی اگر کوئی رسول اللہ سے نعمت مانگے رسول اللہ کی عطا سے نعمت دیتے ہیں آج میں اگر رسول اللہ سے کوئی زندگی مانگے رسول اللہ کی عطا سے زندگی دیتے ہیں آج میں اگر کوئی رسول سے اولاد مانگ لے رسول اللہ کی عطا سے اولاد دیتے ہیں آج میں اگر کوئی رسول سے جنت مانگے رسول اللہ کی عطا سے جنت دیتے ہیں اپے یہ کیا ہے اگر کوئی رسول سے خدا مانگے رسول خودعظم بنا دیتے کیا خوب کہا حضرت آخان ہے کہ فریاد امتی جو کر حال زار میں فریاد امتی جو کر حال زار میں ممکن نہیں لگی کے خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن لگی کے خیر بشر کو خبر نہ ہو میں ایک مبارک ترین مقام پہ تھا میں مقام کا نام نہیں لوں گا کیوں میری بات ہر مقام پہ پہ پہنچتی بھی ہے الحمدر اللہ تو مجھے کوئی حضرات لے کے بیٹھ گئے میرا یہ کلپ مجھے ایک دکھایا جس میں میں یہ الفاظ بول رہا تھا حضور سے یہ مانگو تو حضور دیتے ہیں یہ مانگو تو حضور دیتے ہیں یہ مانگو تو حضور دیتے ہیں تو کہا کہ یہ مانگو اللہ جو ہے لوگوں کو شرک بتا رہے ہو میں نے کہا کہ تم نے حدیث بخاری نہیں پڑھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی ہیں زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں اب اس میں میں نے کہا سنو ہمارے امام احمد رضا خان بریوی رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے اعلیٰ حضور نے اس حدیث کی تشریف بھیان کرتا ہوئے کہا صرف جو جملے کہے تاکہ آپ سے بھی اگر تو پوچھا تو آپ بتا سکے اعلیٰ حضور نے کہا کہ جو رسول اللہ نے یہ فرمایا نا حدیث بخاری میں موجود ہے کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی ہیں اعلیٰ حضور نے کہا اس میں نعمت کی چابی بھی ہے اس میں رزق کی چابی بھی ہے اس میں اولاد کی چابی بھی ہے اس میں رحمت کی چابی بھی ہے اس میں ہر عطا کی چابی ہے یہاں تک کہ اس میں جنت کی چابی بھی موجود ہے اعلیٰ حضورت کہتے ہیں یہ حدیث ہمارا عقیدہ واضح کر رہی ہے ہم رسول اللہ کو خزانوں کا خالق نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے لیکن کہا خزان اللہ کے ہیں اللہ نے چابی رسول کے ہاتھ میں دی ہے اعلیٰ حضور نے کہا عقل کی بات ہے جس کے ہاتھ میں چابی ہو تعالیٰ اس کے اختیار میں ہوتا ہے جس کے لئے چاہے کھولے جس کے لئے چاہے نہ کھولے اعلیٰ حضورت نے کہا جب اللہ نے چابی مصطفیٰ کو دی ہے تو تمہیں کہے کہ علچن ہوتی ہے مصطفیٰ سے مانگلے میں کہا جب چابی رسول کے پاس ہے تو یہ واضح ہو گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے لیکن اگر رزق چاہیے تو چابی رسول کے پاس ہے رسول کے دربار میں آ جاؤ اعلیٰ دینے والا اللہ ہے لیکن چابی رسول کے پاس ہے اگر اولاد چاہیے تو رسول کے پاس آؤ اللہ کے خزانوں میں سے جس کو اجاز چاہیے اگر وہ ملے گا تو دوست مصطفیٰ سے ملے گا کیونکہ حضور علیہ السلام علیہ السلام علیہ حضرت کا شیر میرے شیخ قامل فرما رہے ہیں یہاں کہاں پڑھا جائے علیہ حضرت کا شیر جو ہے اس میں عقیدہ بھی ہوتا ہے عقیدت بھی ہوتی ہے اور ایک وجدانی کیفیت بھی ہوتی ہے اسی بات میں علیہ حضرت نے کہا علیہ حضرت نے کہا تم کہتے ہو یہ دے سکتے ہیں یا وہ دے سکتے ہیں یہ نہیں دے سکتے ہیں یا وہ نہیں دے سکتے اس میں اختیار ہے یا اس میں اختیار ہے علیہ حضرت کہتا ہے بخاری کے حدیث بڑی نہیں اس سے بخاری کی حدیث میں تشریح بھی کی علیہ حضرت نے اور شیر بھی کہا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے 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 مالک کل جی ہے ہاتھیں یہ ہے مالک کل جی ہے مالک کل جی ہے کس کس کا عقیدہ ہے تیرا چادروں سے ہاتھ بار نکالو کس کس کا عقیدہ ہے ماشاءاللہ جتنی جگہ ادھا نے بنائی ہے پر ہو چکی ہے خوبصورت اجتماع ہے کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضورﷺ کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے اب ہاتھ اٹھا کر شکیدے کا اظہار کرو کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کل جی ہے مالک کل جی ہے بلاتے ہیں یہ نے مالک کل جی ہے بلاتے ہیں یہ نے نبنے بوتی یہ ہے کاسر نبنے بوتی یہ ہے کاسر نبنے بوتی یہ ہے کاسر دشکو سرکا ہے کھلاتے ہیں بلاتے ہیں دشکو سرکا ہے بلاتے ہیں یہ ہے ہے لاکے بنائے پڑھوڑا کشمل ساکر بنائے کڑوڑا کشمل ساکر بنائے کڑوڑا کشمل کونے بچائے بچاتے ہی رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجھ کا رضا کا سنا کے یہ ہے مجھ کا رضا کا سنا کے اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا 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 یہ ہے چلتی جر بجاتے یہ ہے روتی اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا مردہ 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 اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا اپنے بھرم سے ہم خلقوں کا مردہ 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 رسائی کس سے زنا تک کس کی رسائی کس سے زنا تک کس کی رسائی چاہتے دینے چاہتے دینے آتے دینے اللہ ہاتھ نہ کر کس سے زنا ہاتھ نہ کر کس سے ساری کس سے پر باتیں گے ہیں ساری کس سے پاتیں گے ہیں ساری کس سے پاتیں گے ہیں اللہ حضرت کا تو ایک ایک شیر پورا پورا عقیدہ ہے حضور علیہ السلام میں جب بات کر رہا تھا اس کا سمیٹھنا بھی ہے پہلے انبیاء دلیلیں لے کر آتے اور حضور علیہ السلام کا تشریف لائے تو دلیل بن کر تشریف لائے اور حضور سر سے لے کر پیر تک اللہ کی دلیل بن کے تشریف لائے حضور کا حسن و جمال بھی موجزہ ہے حضور کا حسن و جمال بھی موجزہ ہے دلیل اس طرح من کے آئے سر سے لے کر پہر تک موت جا ہے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بھی موت جا ہے حضور اتنے سونے ہیں میرے آقا اتنے سونے ہیں میرے آقا اتنے سونے ہیں حضور اتنے سونے ہیں جہاں جاتے چھا جاتے ہیں پورا ایک محول کے حضور کا حسن و جمال چھا جایا کرتا ہے حضور اتنے سونے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ کبھی دن کو باہر آتے ہیں تو حضور کا چہرہ سورت سے زیادہ چھپکا کرتا تھا حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام دن کے وقت اپنے معال سے باہر آتے ہیں حضور کا چہرہ سورم سے زیادہ چپکا کرتا تھا حضرت جابر کہتے ہیں ایک دن چودوی کی چاند کی رات تھی حضرت جابر کہتے ہیں تباکس میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا یہ حدیث میں موجود ہے حضرت جابر کہتے ہیں تباکس میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھا جابر کہتے ہیں عثمان پہ چودوی کا چاند چمد رہا تھا زمین پر آمینہ کا لان چمک رہا تھا حضرت چعفیر کہتا ہے میں نے ایک نظر چاند کو دیکھا پھر مصطفیٰ کو دیکھا پھر ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا پھر ایک نظر چاند کو دیکھا چعفیر کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کا چہرہ چاند سے چاندہ چمک رہا تھا یہی تو مجھے میرا امام نے کہا پرشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کا چٹکا تھا کبر سورج کا اپنے چمک پر آستا چاند کا اپنے چادری پر آستا خرشید تھا کس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا کمر پر پڑھنا چاپا رخ ہوا یہ بھی نہیں مامی رسول اللہ کا حسن و جمال ہی ایسا ہے اللہ نے حضور علیہ السلام کو حسن و جمال ہی ایسا دیا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو موجزہ مامنے کی ضرورت پڑی دلیل مامنے کی ضرورت پڑی زیادہ در لوگوں نے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہا وہ مصفیر کیسا ہوگا جس کی یہ تصمیر ہے زیادہ در لوگ ایسے یہ میں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لے حضرت عبداللہ بن سلام مجھے یاد آئے دے حضرت عبداللہ بن سلام بھی جب پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آئے نا جس رحبیب یمنی کا میں نے باقیہ سنائے نا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا تھا میں رسول اللہ کی بارگاہ میں مناظرہ کرنے آیا تھا اور کہتے ہیں میں سارا رستہ سوچتا آیا تھا یہ سوال کروں گا اگر جواب یہ ہوا تو اگلا سوال یوں کروں گا اگر جواب یہ ہوا تو اگلا سوال یوں کروں گا اپنے علقہ چار جو ہے وہ تیار کر کے آیا تھا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جب پہنچا نے رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر گئی رسول اللہ کے چہرے پر خدا کی قصد رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے کے بعد مجھے کچھ موچھنے کی ضرورت رہی پڑی میرے دل نے کہا یہ چہرہ سکھنے کا چہرہ رسول اللہ ہے اتنے سونے رسول اللہ ہے اتنے سونے ہمارے شیخ خیر رہے اندرہ حضور کا حسن وہ بیان کرو نہ تو حسان بن ثابت نے بیان کیا حضور ہے اتنے سونے حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا وَاَحْسَنُ مِنْ کَلُمْ تَرَكَتُ وَئِنُ الْعَابْ جیسا ہسی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں وَعَجْمَلُ مِنْ کَلُمْ تَلِدِلِّ سَاؤُ آپ جیسا ہسی کسی مانے جدا ہی نہیں خُلِتَ مُبَرَّا مِلْ کُلِ عَيْقِلِ آپ کو خدا نے ہر ایک سے پاس تقریق کیا کھلنا کا قد خُلِتَ کَمَاتَ شَاؤُ آپ کو خدا نے آپ کی فرضی سے بنایا ہے حضور کا حسن جمالی ایسا ہے جو حضور کو دیکھتا ہے وہ کیا اٹھتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں کس کس کا حقیلہ ہے در ہاتھ اٹھاؤ پتا چکا ہے بلاد ملالہ بیٹھے ہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکن جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں چشتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں چشتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا 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 نہیں کوئی یہ قرآن موجزات کا ذکر ہے ایک موجزات بیان نہیں کروں گا وہ اس شعر میں بھی ہے آپ کہلی جیسے میرے سرکار ہیں یہ دور سے کہتی ہے ابھی تک شبہ میرے سرکار ہیں وہ تو پرنا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں وہ تو پرنا نہیں کوئی قرآن کو سمیتنا ہے حضور علیہ السلام کا ہاتھ بھی موجزا حضور علیہ السلام کا سرکار بھی موجزا اللہ اکبر حضرت عمر المؤمنی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حضور کے موہ مبارک اپنے پاس لکھے ہوئے تھے کوئی بھی بیمار آتا نا بلکہ پہلے موہ مبارک پھر اس موہ مبارک کو چاندی کی ڈبی میں ڈال رکھا تھا وہ چاندی کی ڈبی یا وہ موہ مبارک جو ہے اس پانی کسی پانی میں ملا کے بیمار کو پلا دیتی اس بیمار کو شفاہ ہو جایا کرتی حضرت خالد علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنگلہ رہے ہیں دستار گل جاتی ہے کہا کہ فتح نہیں ہو رہی ہے دم کہا دستار کہاں ہے دستار ڈھوڑو میری لوگوں نے کہا کہ حضور پہلے غزوہ ہو جائے دستار بعد میں ڈھوڑنے گئے آپ نے برمای نہیں پہلے دستار ڈھوڑنی جائے گئے دستار ڈھوڑنی گئی دستار آپ نے سر پہ رکھی اوراں پتہ ہو گئی لوگوں نے پوچھا حضور اس میں راز کیا ہے کہا مجھے حضور کے بال ملے تھے حضور کے موہ مبارک ملے تھے میں نے اپنی دستار میں سی لیے جس دن سے میں نے حضور کے موہ مبارک دستار میں سی لیے ہیں میری فتح کی ذم سے کوئی پیدان پچھ نہیں پایا صحیح نہیں صحیح کہتا ہے آپ ہی خوضرت ہے قالد مولید کا یہ واقعہ موجود ہے حضور علیہ السلام کا لواب بھی موجز ہے حضور علیہ السلام کا لواب ہے نا آپ کے سنجانے قلید حضور کا تھوک مبارک ہے حضور کا لواب بھی موجز ہے اللہ اکبر اگر تم کسی پانی میں تھوکو نا تو پانی گلدہ ہو جائے نا حدیث میں موجود ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کھارے پانی کے کھوے میں نواب داتے پانی میٹھا ہو جائے تم کسی کا زخم میں اپنا تھوک لگاؤ نا تو بیماری بڑھ جائے گی وہاں جرا سیم ہو جائیں گے لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو عشوہ چشم ہو گیا حضرت علی کو عشوہ چشم ہو گیا حضرت علی کے مقام میں جھنڈا صبح اس حضرت ہوں گا جو پتہ کر کے لائے گا حضرت علی کہاں ہے کہاں عشوہ چشم ہوا ہے آنکھیں کھل نہیں رہی حضرت علی حضرت علی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں حضرت علی حضور علیہ السلام اپنا لعا پہ دہن علی کی آنکھوں پہ لگاتے ہیں اسی وقت حضرت علی کی آنکھیں پھیک ہو جاتی ہیں ہمارے شیخ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے اگر حضرت علی کی آنکھ جو تھی وہ بھی کمال تھی لیکن پھر علی کی آنکھ کا یہ عالم ہوا آسمان پہ دیکھتا تو صدرات الملتحات کے نظر جاتی زمین پہ دہتا تو تحت السراء کے نظر جائے یہ مستقع کے لعاب کی برکت ہے حتی بخاری میں موجود ہے ایک پر کہاں جب حضور علیہ السلام خندق کا مقام پر موجود تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا گھر قریب میں تھا یہ بخاری میں موجود ہے انہیں حضور علیہ السلام کے پاس اپنے زوجہ سے مشہورہ کیا انہوں نے کہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہمارے گھر کے قریب آئے ہیں ان کا وہ جو مقام خندق کا اس کے پاس ہی ان کا گھر تھا انہیں کہاں حضور علیہ گھر کے پاس تشریف لائے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو اگر ہم حضور کو دعوت دے دیں حضور علیہ السلام کو دعوت دینا چاہیے بلکہ میں اس سے ساتھ اسی میں ایک اور واقعہ بھی ہے وہ بھی سنا کے پر اسی بھی اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں حضور علیہ السلام ہم نے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ حضور علیہ السلام کو دعوت دے حضور علیہ نے گھر تشریف لائے انہوں نے کہا کہ اگر حضور دعوت قبول فرمانے تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ گھر تشریف لیا ہے تو انہوں نے کہا کہ پیش کرنے کو کیا ہے کہا پیش کرنے کو تو گھر میں ایک بکری کے بچے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا چلو ایسا کرتے ہیں یہ زبا کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ بھی جا کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لیا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ایک دو صحاوہ تشریف لیا ہے اور ہماری دعوت قبول فرمان کہا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے وہ زبا کیا نا بکری کے بچے کو ان کے گھر میں ان کے دو بیٹے بھی تھے انہوں نے سمجھا یہ کوئی کھیل ہے در وہ زبا کر کے وہاں وہ تیاری کر رہے ہیں ایک بچے نے دوسرے سے کہا کہ آؤ تم لیٹو ہم بھی یہ کھیل کرتے ہیں ایک نے دوسرے کی گردن پر چھوڑی چلا دی اس کی گردن کٹ گئی ماں نے دیکھا ماں چلا کے وہاں گئی وہ دوسرا گبرایا اس نے چھت سے گبرا کے گر گیا اور اس کے بھی جان دے گا لی دونوں کی جان چلی گئی اللہ اکبر بدا کیا ہوا دو بیٹے ہوں گھر میں اور کل عمر کا احساسہ دو بچے ہوں اور دونوں مر جائیں جو انسان کی حالت کیا ہوگی آپ کو بتایا ان دونوں نے کیا بات کی حضرت جابر کی زودہ نے حضرت جابر کو بتایا دونوں بچے دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن آج سے بڑھ کے خوشی کا کوئی موقع نہیں آج رسول اللہ گھر آ رہے ہیں یہ خبردار رسول اللہ کو پتا نہ چلے ہمارے گھر میں ایسا ہوا ہے پہلی بار رسول اللہ آ رہے ہیں اگر یہ پتا چلا تو ہم خوشی نہیں منا سکیں گے رسول اللہ ہمارے گھن میں شریک ہو جائے گے بچوں کو لپیٹ کے کئی رنگ دو بات میں دیکھتے جائے گے ابھی تو خوشی کا موقع ہے مصطفیٰ آ رہے ہیں صفا کو یہ بتانا نہیں اگر پتا چل گیا تو ہمارے غم میں شریک ہو جائیں گے اللہ اکبر انہوں نے اپنے دونوں بچوں کو لپیٹ کے چھپا دیا رسول اللہ کی بارگاہ میں دعوت پیش کی حضور نے قبول پروائی حضور نے گھر میں آتا ہی سوال پروائیا جابر بچے کہاں آئے ارس کی یا رسول اللہ کھیلنے گئے ہیں آج آئے گے آپ کھانا تو کھائے یا رسول اللہ کھانا تو کھائے ہمارے لئے آج بڑی خوشی کا دل ہے آج ہمارا پیہ ہمارے گھر آیا ہے آج ہمارا آقا ہمارے گھر آیا ہے سرکار آپ کھانا تو کھائیے بچے آ جائے گے حضور نے برمایا جابر میں اللہ کا نبی ہو میں کھانا کھاؤں گا تو بچوں کے ساتھ کھاؤں گا کہاں یا رسول اللہ تو بچے کھل عمر کا صفایہ تھا دونہ دنیا سے چلے گئے حضور نے برمایا اپنے بچے پہرے سامنے لاؤ حضرت جابر نے بچے حضور کے سامنے رکھے جس کی گردن اتر چکی تھی حضور نے اس کو جسم پہ رکھا وہ زندہ ہو گیا جو مر چکا تعدارہ نبوہ میں موجود ہے حضور نے صلاحہ تعدارہ نبوہ میں موجود ہے حضور نے اس کے جسم پہ ہاتھ پہنا حضور کا ہاتھ رکھنا اللہ اکبر اب سنو تو میں بخاری کا بتا رہا تھا بخاری میں موجود ہے بچے کا دولوں زندہ ہو گئے اب اگلی بات بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر کھانا پیش کی آیا اب حضرت جابر نے ارشت کے تھے یا رسول اللہ آپ آ جائیں اور دو تین صحابہ ساتھ آ جائیں ایک ہزار صحابہ حضور کے ساتھ تھے حضور نے ایک ہزار صحابہ میں اعلان کیا چلو سب کے جابر نے دعوت کی جابر کے گھر چلتے ہیں ہزار صحابہ حضور کے ساتھ آ گئے اور صرف ایک بکری کا بچہ تھا تو زبا ہوا تھا ایک بکری کا بچہ زبا ہوا تھا اور ایک ہزار صحابہ حضور کے ساتھ آ گئے اتنی سی ہنڈیاں تھی وہ حضرت جابر نے حضور کے ساتھ رکھ دی بخاری میں موجود ہے حضور نے اپنا لعاب دہان ہنڈیاں میں ڈالا اپنا دھوک مبارک اپنا لعاب دہان ہنڈیاں میں ڈالا اور کہا جابر جتنوں کو کھلا سکتا ہے نہ کھلا دے جابر کہتے ہیں دس نے کھایا پچاس نے کھایا پسو نے کھایا جابر کہتے ہیں ہزار صحابہ نے اس ایک ہڈیاں سے کھانا کھایا پھر حضور نے خود کھایا پھر میں نے کھایا میرے بچوں نے کھایا حضرت جابر کہتے ہیں کھانا ویسے کا ویسا تھا پکاری بھی موجود ہے کھانا قتم نہیں یہ میرے مستویٰ کا لوعات کی برکت ہے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رہنے کی تحفیق عطا فرمائے حضور کا نمخلال رہنے کی تحفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہنے کی تحفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ خوبصورت اجتماع ہے خوبصورت اجتماع ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کیا خیال ہے آخر میں دو اشار مڑتے ہیں لیکن مجموع ذرا گرماز آئے حضور کے عشق میں اور پھر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں انہی اشار میں میں بات کو چھوڑ دوں گا ہاں وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے سبھی سوا بھی میرے ساتھ پھوڑیں گے ہاں وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون سجی ہے پھر دوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشوی احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے تاج دار ختم نبو سجدہ وات 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 احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے برقوم مرفی ہے وہی ماعلی کل ہے اب یہ ہاتھ اچھا کے کہنا ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی تیرا نبی ہے وہ ساتھ جو مظہر لولا قلمہ ہے جو صاحب رف رف شب بیراج ہوا ہے اقصام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے اقصام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے اقصام امامت جسے نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ملی ہے وہ میرا نبی اما امامت جسے نبی ہے وہ میرا نبی تیرا نبی ملی نبی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ